کون کہتا ہے کہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا جرہا طبیعت سے ایک پتھر اچھالو میرے یارو ایسی ہی کہا ہوتے ہم نے بچپن سے سنی بڑی پریڑنا دیتی ہیں جہاں میں ہوں نا ابھی یہاں سے جب آپ نکلیں گے نا اس ویڈیو سے تو آپ کو لگے گا یار میں بھی کچھ کروں دراصل پریڑنا کیا ہے یہ بس یہاں پہ رو اچار ہے اور ایک بھائی ہے ہمارے یہاں پہ حریش بتایا آپ نے نام بھائی جی سار ھرچ بھائی یہاں پر اچار وہ کر رہے کیا کرنے والے ہے سarna جس میں مسالہ پڑھیے گا تیل پڑھیے گا اور اس کا ڈبھو بھی پیک کریں گے میکس اچارisesti مکس اچار بنا رہے ہیں جو سر تو میں یہ بڑھ بڑھ لوکل اور ووکل کا ایک آواز ہم نے اٹھائی دی سنتے رہتے ہیں ہم ابھی اور جہاں میں ہوں ابھی آپ یقین مانیے گا کہ تقریباً تقریباً ایک سوہ کروڑ روپے کا کام سالانہ یہاں سے ہوتا ہے ایک سوہ کروڑ کا اور پہاڑ میں ہم ابھی اور کھڑپتیا اس جگہ کا نام ہے جہاں میں ہوں اور جو کمپنی یہاں پر ہے جہاں پر ہم ہیں جہاں پر یہ سب کام چل رہا ہے اس کا نام ہے پیور پیور کا ہم نے جوس پیا ہے پیور کا ہم نے اچار کھایا ہے پیور کے ہم نے الگ تو یہ یہیں بنتا ہے اور سب لوکل سے اور یہ چار پانچ لوگ تو یہاں پہ employed ہیں لیکن اس کے علاوہ سوچی کا کتنے اور لوگوں کو ان کا روجگار سے جڑے ہوئے ہیں کہیں سے مالٹے آتے ہیں کہیں سے یہ سنترہ آتا ہے کہیں سے آولہ آتا ہے یہ دیکھئے گا یہ تمام جو مال ہے نا یہ مارکٹ میں جاتا ہے یہ پروسس کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آئیے جہاں پر ایک بڑی سی فیکٹری ہے جس میں اللہ اٹھوں گے ہم اندر چلنے میں یہ دیکھئے گا یہ سب یہاں پروسس ہو رہا ہے یہ بڑی بڑی مشینری جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ آج کے یوکی اور صفائی دیکھئے گا آپ یقین بلکل صاف آپ کو آئیٹم ملتا ہے اور یہ ہو رہا ہے ہمارے کھڑ پتیا میں تو بھائی ادھر آئیے گا آپ کا کیا نام ہے پابن جی کیا کیا مشینے ہیں یہ یہ ایک ٹیٹل ہے اس میں جوز بنتا ہے اور اس میں مکسنگ بھی ہے مکس ہو کے فیلٹر ہوتا ہے ان میں پھر فیلنگ ہوتی ہے یہ مینوال لگانے پڑتی ہے جی پھر ان کو پیک کیسے کرتے ہیں آپ ان کو اس میں بھار کے پھر بوٹلنگ ہے سیلنگ اسی پہ ہے سیلنگ اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی کوئی مشین ہے سیلنگ مشین ہے وہ مینوالی ہے مینوال ہے تو کتنی بوٹل جب سیجن میں ابھی تو چلو یہ جوز کا کام ابھی آج کل آپ اچار پہ کر رہے ہیں تو کتنے پیکٹ آپ اچار بنا رہے ہو ڈیلی ڈیلی کے آج کل تو کمی بنتا ہے لیکن سیجن میں بن جاتا ہے جوز تو کافی بنتا ہے کتنے لیٹر تکریبا جوز بن جاتا ہے پینتالی سو لیٹر کاریباً ایک دن میں چار ہزار پانچ سو لیٹر ایک دن میں سوچئے گا چار ہزار پانچ سو لیٹر اور یہ سب ہو رہا ہے کھڑپتیا میں ایک بہن جی ہیں جو ان کی اونر ہیں وہ ابھی دہرہ دون گئی ہوئی ہیں وہ گئی ہوئی ہیں کہ ہم اور کیسے کسٹمرز کے لیے وہ تمام چیزیں اپلد کروا پائیں جو ان کو اچھا ملے اور ایک ریٹیل کاؤنٹر آپ نے دہرہ دون میں بھی آفتا ہے وہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں اور یقیناً جو چیزیں ہیں نا یہاں پر یہ مشینریز یہ کوسٹلی تو بہت ہوں گی آپ کو بہت زیادہ پتہ نہیں ہو کتنے کتنے کیوں ہوگی کاریباً دس بارا لاکھ کے تو ہوں گی اور وہ بعد میں کیا ہوگا پہلے تو مینولی کر رہا ہوں گی یہ سب چیزیں کب ہوتی ہیں جب آپ کے اندر درد سنکلب ہوتا ہے آپ کچھ کرنے کا اچھا رکھتے ہیں اور وہ چیزیں بس آپ آگے جوڑتے جلے ایک اور بھی ہے تو چلیے وہاں پر مکس اچار بن رہا ہے ابھی اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں سوچئے گا ہمارے پہاڑ میں کیا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی لنگڑے کا اچار سنا ہے یہاں بنتا ہے لنگڑا اور سنیے گا میں نے ان سے بات کی تھی دیدی سے ابھی تو وہ بول لی تھی تقریب ہم نے اب کی واری ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا لنگڑا لیا ہے تو وہ کسان بھی ہیں ہمارے وہ کاسکار بھی ہیں جو جنگلوں سے لنگڑا لے کر آتے ہیں ہے سب آپ لائے لنگڑے کتنے قریباً لائے سر میں آٹھ دس گاڑیاں لائے بھر بھر کے جی کیا لائے بھر لنگڑا جی چھے چھے سو مٹ قریباً ہم لاتے ہیں اچھا اور اس کی ویڈیو بھی وغیرہ بھی ہم نے بنائی ہے چلیے وہ ویڈیو بھی ہم لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا کچھ اس طرح سے یہ لنگڑے کے لنگڑا لے سوچو نا جو ہمیں مل نہیں پاتا وہ یہاں ہو رہا ہے اور یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ایک پہاڑی چاہتا تھا ایسا ہو وہ پہاڑی آج سے نہیں ان کی میں کہانی سنی جب تو یہ پچھلے تقریباً آج سے قریباً پندرہ سولہ سال سے یہی کام کر رہے ہیں اور لگاہتار کر رہے ہیں اسی لئے شاید تو سارے وہ ان کے پاس وہ بینرز بھی ہیں وہ سگنیچرز بھی ہیں وہ آثورٹی لیٹرز بھی ہیں جو ان کو پرماند کرتے ہیں کہ یہ شد اور تندرست رکھنے والا مال آپ کو دے رہے ہیں چلیے ان کے اور ادھر چلتے ہیں جرہاں تو یہ دیکھئے گا پیور ہیل نیچر فروٹ پروڈکس آئیے تو ان کے ایک اور گو ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ یہ مکس اچار یہ دیکھئے گا واہ ایک بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ تو کر رہے ہیں یہ سر نمشکار پیکنگ شروع ہوگی پڑھنا نا جی سر کیا کیا پیک کر رہے ہیں آپ آج سر یہ اچار بنا رہے ہیں اچار ready to eat ہے سر یہ جی سر ایک پیس کو ہی چکھا کے دیکھئے سر مجھے if in case ہم آپ کو دکھاتے ہیں live یہاں پر کیا یہ بن رہا ہے اور کتنا ٹیسٹی یہ ہونے والا ہے اب اچار کو دیکھ کے تو آپ کے موں میں بھی پانی آرہا ہوئے 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 یہ آم کا پیس ہے اور تاجہ ہمارے پہاڑ کا آم آہا لا جواب تو یہ کتنے دن بھیگا ہے تیل میں یہ سر ایک دو دن حلدی نمک میں ملا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو مکس کر کے مسالے مسالے ملا کے فر ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ مسالے خود تیار کرتے ہیں یا بجار کے مسالے یہ خود ہم تیار کرتے ہیں ساتھ آٹھ پرکار کے مسالے پھر یہ ہم اس میں الگ سا تڑکا دیتے ہیں الگ سا جی کون سا sont وہ الگ سا تڑکا یہ ہم تیل اور مسالے ساتھ آٹھ پرکار کے مسالے ڈال کے اس میں واقع یہ بہت سواسد ہو رہا ہے مазweetüm اب میں کسی برینڈ کو نہیں بولوں گا بڑٹ آئیاب سین کہ اکثر لوگ مدرز کا لیتے ہیں اچار میں بھی وہی لیتا ہوں اب مجھے لگ رہا ہے مجھے کھرپتیا کا اچار ہی چاہیے ہوگا تو پیو اس لئے اچھا اداد ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے گا واقعی بہت سواد ہے آپ کوشش کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایڈرز بھی دوں گا اور فون نمبر بھی جہاں آپ ان کو پریشان کر کے اپنے آرڈرز بھی مغاتے ہیں کیونکہ کارن کیا ہے نا میں ہمیشہ چاہتا ہوں جو چیزیں ہیں نا اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں باہر کی تصویریں جہاں پر ہم ہیں کوئی نہیں سوچ پائے گا کہ اس جگہ سے تقریبا جو میں نے آپ کو بتائے گا ایک ڈیڑ کروڑ روپے کا کام ہو رہا ہے سوچئے گا تو اور کیا کیا ہے وہاں پیڑ اوپر ہم نے دال چینی کے پیڑ اور سندرے کے پیڑ لگا رکھیں کیوی بھی بتا رہا ہے اور کیوی بھی لگا رکھیں یہ بڑی ہے دال چینی مسالوں میں بھی جو آتی اور تمام چیزیں چلے جلائے ان کو اسٹور دکھاتے ہم آپ کو جو اسٹور پر یہ سارا سمان بکتا ہے چلیے تو یہ دیکھے گا یہ اسٹور جہاں ان کا ابھی کے لیے یہاں پر لوکل میں اسٹور ہے جہاں سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں اور ہر جگہ دیکھے ایک ہی نام آپ کو دیکھے گا وہ ہے پیور گارلک پکل اچار لیسون کا اچار ہے یہ یہ دیکھو یہ ہے لنگڑے کا اچار جو میں بوڑا تھا یہ لنگڑے کا اچار اور واقعی ان کی قیمت ہیں کیا کیا ہیں یہ سر ہم دیتے ہیں آدھا کلو سو روپے کا سو روپے میں کونسا اچار آ رہا ہے دیکھو اور وہ بھی گھر پہ بنا ہوا اور سب ہی سوکیں ہیں یہ آدھا کلو مکس آم ہے یہ پچاس روپے کا یہ پچاس کئی ہے اور تملے کا ہے ستر روپے کا تملے کا اچار بھی ہے یہ ستر کا ہے بہت اب یہ میں بھی کر دوں گا اور کیا کیا ہے یہ مدینہ یہ قویرال کا اچار بھی ہے اور مکس اچار ہے کیا بات ہے اور تمہیں یہ بھی داری ہوں جکھا دین جکھا آپ کچھ بھی لے دکھتے دیکھیں چولائی لال چاول بھی ہیں اور یہ والے لال چاول اترکاشی والے چاولوں سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ یہ یہاں کی جو پیدائش ہے وہ یہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھنا آپ آپ اپنے اگر انگلیاں نہ چھاٹے تو کہنا یہ تمام پروڈکٹس ہیں یہاں پہ یہ نیچے ہم ان کا نمبر بھی دے رہے ہیں آپ کو یہ دالے بھی مل جائیں گی دیکھو گوتھ ہوئے گی تو یقین ان آپ کو پہاڑی چیزیں آپ کے ہماری جو لوکلز کی چیزیں ہیں وہ کیا کچھ دے سکتی ہیں اس کے لئے یہ ویڈیو بنایا گیا تو سمجھئے گا اگر روجگار سے لوڑک ہمارے چھوڑے تو یقین ان ہمیں وہ پانچ سو ہجار یا دو ہجار دس ہجار کی جروت نہ پڑے گی وہ بچہ اپنا خود کا اور اپنے پریوار کا خود ہی پارن پوشن کر سکتا ہے تو جھوڑے رہیے گا بہت بہت دھنیواد آپ کا نمشکر